دیکھیں انام صاحب عوام کتنی خوش ہے آپ کی جیت پر تشریف رکھیں انام صاحب انام صاحب یہ بتائیں کہ جیتنے کے بعد آپ کیسا فیل کر رہے ہیں میں بڑا اچھا فیل کر رہے ہیں یہ بتائیں کہ جب آپ کا مقابلہ بہارت کے پہلوان سے تھا تب بطور پاکستانی پہلوان آپ کے جذبات کیا تھے میرے جذبات یہ تھے کہ جیتنے آیا ہوں اور جیت کر جانا ہے گولڈ میڈل جیتنے کے بعد کیا آپ نے دنیا کو یہ پیغام نہیں دیا مائی نیم ایز انام بٹ بٹ آئی ایم نوٹا ٹیرریسٹ نہیں دی بس خوشی بہت ہوئی ہے تو یہی میں نے مجھ سے پوچھا اور یہی میں نے بتایا ہے سنا ہے کہ وزیر اعظم جناب یوسف رضا گلانی صاحب نے آپ کے عزاز میں ایک تقریب منقد کروائی تھی کیسا محسوس ہوا وہاں جا کے بہت اچھا لگا کیونکہ پچاس لاکھ ملے یہ بتائیں کہ آپ نے پہلوانی کی تربیت کہاں سے حاصل کی؟ میں نے پہلوانی کی تربیت اپنے استاد چودری شبیر صاحب سے حاصل کی اور انہوں نے ہی مجھے اس قابل کیا کہ میں میڈل لیا یہ بتائیں کہ آپ کے خاندان میں کوئی اور بھی پہلوان ہے؟ جی بلکل میرے پاپا اور دادا جی بھی کرتے رہے ہیں لیکن میں نے کچھ زیادہ ہی کھاتے ہیں سنا ہے پہلوان سالم بکرا ایک ہی فراک میں کھا جاتے ہیں کیا یہ سچ ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں تھوڑا وہ دکھاتے ہیں لیکن ٹریننگ زیادہ کرتے ہیں پہلوانی اور بزنس ایڈمنیسٹریشن تاپ ملاب اس کا تجربہ کیسا رہا؟ بہت اچھا تجربہ ہے اور انشاءاللہ سوچا یہ ہے کہ بزنس کے ساتھ ریلیٹر رہتے ہوئے پہلوانی کو اور انچائی تر بچھا ہے میں نے سنا ہے کہ آپ پانچ کلو دودھ دس روٹیاں ایک درجن انڈے دو کلو گوشت کھاتے ہیں اور تین چار برگر کی تو جگہ ویسے ہی آپ کے پیڑ میں رہتی ہیں کیا اتنا ہی کھاتے ہیں؟ نہیں یہ آپ نے کھاتے ہیں اینا دار گلی کر دے نہیں سنا ہے چیتنے کے بعد آپ کا ڈوب ٹیسٹ بھی لیا گیا کیا یہ کھلا تزاد نہیں؟ کیا یہ کھلا تزاد نہیں ہے